یہ ہمارا پیرا دوست سات لوگ ایسے ہیں سات لوگ ایسے ہیں ایسے مظہور ہیں ایک فیملی میں اسلام علیکم ملائک فضل کرم شکر کے ساتھ سی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دل تھام کے بیٹھئے دوستو آج کی ویڈیو میں ایک ہاس بات ہے کیونکہ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے تھوڑی دکھی 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 دوست سے جو بہت دکھی ہے مظہور آدمی ہے ہمارے گاؤں کا ہے اور ہمارا بہت ہی پیارا دوست ہے ہم اسے بہت پیار کرتے ہیں بہت اچھا ہے جب بھی ملتا ہے اسلام لیتا ہے بہت اچھے پیار اچھے طریقے سے بہت نائس بندہ ہے تو آئیں آپ کو ملاتے ہیں اپنے دوست ہمارا بجو ہوتے ہیں اور بہت سیاسے لوگ ہوتے ہیں جو ساری سہولیات سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنے دکھی ہوتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ بندہ اس کنڈیشن میں ہے تو پھر بھی وہ کیسے اپنی لائف جو ہے ہیپی ہیپی گزار رہے ہیں سب سے ہنس کے ملتا ہے ہنس کے گفتگو کرتا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ ایزیلی جیسے کار ہے لیکن ایزیلی نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے ایسے حالات میں منیج کرنا تو آئے ہم ملتے ہیں اس دوست سے اس کی کیا کنڈیشن ہے کیا کرتا ہے آئے دوستو ہم دکھاتے ہیں آپ کو اپنا دوست پیارا دوست ہائے دوست کیسے ہو آپ ٹھیک ہو اور سب ٹھیک ٹھیک ہے بلکل فٹو بہرنا جو اوپر کھڑا کرے ہم اپنے ویڈیو کافر طریقے سے شروع پاسکے ہیں یہ ہے ہمارا پیارا دوست نہیں خود نہیں سکتے کوئی آسرہ لے گے پھر بیٹھتے ہیں تو آپ بتائیں کیا ہے قربان بھائی نام شام کیا ہے یا ان سے پوچھنا جی پیارے بھائی کیا نام ہے آپ کا زیرباس زیرباس ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے زیرباس نام ہے تو یہ میرا دوست میرے گاؤں میں رہتا ہے اور اس کی فیملی میں تقریباً چھ سات لوگ ایسے ہیں سات لوگ ایسے ہیں ایسے مظہور ہیں ایک فیملی میں اور کچھ منت ہو گئے ہیں جو آپ کا بڑا بھائی تھا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے جو ان کا سربراہ تھا گھر میں جس کے آسرے پہ یہ ان کا گھر چل رہا تھا تو اب ان لوگوں کا اللہ ہی وارث ہے نہیں تو بتایا نا پھر کہ پھر اگر بھائی بھی آپ کتنے بھائی ہیں تین بھائی تین بھائی ہیں تو بتائیں بھائی ہمیں بتائیں گے کہ ایسے اتنی مہگائی کا دور ہے اور ان حالات میں آپ کیسے گزارا کرتے ہیں کام شام یار اچھے بھلے جو بندے ہیں نا وہ ان کا یہ آل ہے تو یہ بھائی جان ہمیں جو ہے نا وہ بتائیں گے کچھ ایسے باتیں کہ جیسے یہ اپنی لائف سٹائل آجان ان کا اپنی لائف گزار رہے ہیں تو بتائیں بھائی جان آپ کو مطلب کہ دوسرے بندے آپ کو دیکھ کہ کیا فیل ہوتا ہے اور اگر آپ کو اللہ نے ایسا بنایا تو آپ کو کوئی دکھ شک یا پھر ایسی بات ہے فیل ہوتی ہے کبھی کہ یہ لوگ ایسے ہیں اور میں ایسا ہوں اللہ کا شکر میں کہہ جو جان میں بھی صحیح ہوں دا میں ہی اپنی دیا رہی محنت کر دا تو میں کہہ جو جان میں نے اللہ بھی رہا ہی یہیں دیا ہی اللہ تعالی یہیں دا بنانا سی بہت اللہ پاک تو میں راضی ہوں اللہ پاک کی میرا بنا چھ رہا ہے مونوی اللہ رہا شکر دیکھ لے بھائی جان اس کنڈیشن بھی کہا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس سے ہم کو ایک بہت بڑا سبق اور بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ اچھے بھلے بندے جو ہے روتے ہیں اللہ سے گلے شکوے کرتے ہیں لیکن یہ بھائی اس کنڈیشن میں بھی اللہ کا شکر اللہ حمدللہ کر رہا ہے اور اپنی جو لائف کو اچھے طریقے سے مینج کر کے گزار رہا ہے تو دوستو یہ کہنا چاہتے ہیں اس بات کا آپ کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ چاہے انسان زندگی کے کسی بھی حالات میں ہو خوش رہو ہیپی رہو اس دوست نے جو ہے نا وہ یہ تھوڑا سیڈ ہوئے تھے لیکن پھر میں بعد میں ان کو اللہ نے جو ہے نا وہ سیدھے ٹریک میں لگا دیا ہے کہ کوئی نہیں اللہ کا جو ہے نا شکل ہے فضل ہے فضل کرم ہے اور لائف جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ان کی جو ہے نا گزر رہی ہے اور انہوں نے اللہ کے رضا میں اپنی رضا مان لیا ہے تو انشاءاللہ یہ تھی ہماری آج کی شارٹ سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ میں بتا دیجئے گا اور مزید اچھی اچھی ویڈیو اور ہمارے ساتھ ڈیلی ملاقات کے لیے تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل